دیکھر دیپ ایسا ہے پچھلے دس میں سے آٹھ بار تو مائی کی سریز پوزیٹیو رہی ہے تو کون سا سیلن میں ہمارے میں تو تفر نہیں ہے کون سا سیلن میں تو پوینٹ تو سمپل یہ ہے کہ خالی دو جار بیس اور دو جار بائیس کو چھوڑ دے دو سال دس میں سے تو دو جار بیس تو آپ بلکل ہی چھوڑ دو کوویڈ کا وقت تھا تو اس میں تو ہم گھٹے تو کوئی رہا لگی تھا دو جار بائیس میں امریکہ میں ارننگ سننگز کم تھی ہمارا یہاں روپے اوپے گر گیا دو تین چیزیں ہوئی تھی اس چکر میں دو جار بائیس کی سیریز خراب رہی ہے ایک دو جار بیس کی ایکسپشنل سیریز بار کر رہے ہیں تو نو میں سے آٹھ سیریز مائی میں پوزیٹیو رہی ہے اور میں نے دو سیریز اور نکال کے دیکھئے دیپ انٹرسنگ دو جار چودہ اور دو جار انیس کی دونوں سیریز پوزیٹیو ہے اچھا کیوں دیکھی دونوں سال الیکشن کے نظر لیکن ایک فرق ہے الیکشن کے نتیجے مائی میں آگئے تھے اس بار جون میں آئیں گے لیکن ہم چار جون کا انتظار نہیں کریں گے ہم اس سے پہلی ایکشن بنتا ہوا دیکھے گا تو یہ مائی سیریز کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو پولیٹیکل ایکشن کیسے بنے گا اس سے پہلے سیریز کی شروعات ہم نے ہلکے رول اوور کے ساتھ کیے نفٹی کا پچھلے مہینے کا رول اوور جو ستر پرسنٹ تھا اس کے مقابلے میں پیسٹ پرسنٹ کا رول اوور ہے ایف آئیس کی انڈیکس لونگ پوزیشن بھی تھوڑی ہلکی ہے جو پہلے سیریز میں ہم نے شروعات پیتہالیس پرسنٹ کے رول اوور پر کی تھی اس بار انچالیس پرسنٹ پر تو ایف آئیس بھی ہلکی ہے میرا یہ سمجھنا پہلے ہاف میں پوزیٹیو باعث کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور دوسرے ہاف میں بازار چناؤں کے نتیجوں کے انمان پر جانتے سنیں گے چناؤں نتیجے اور نتیجوں کا پوروانمان اس کے بیسے بازار ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اب آپ کو کیسے ٹریڈ کرنے ہیں سو جب تک نفٹی کوئی ایمپورٹنٹ سپورٹ لیول نہ توڑے تب تک چنتہ مت کیجئے ایمپورٹنٹ سپورٹ لیول کیا ہے اکیس آٹھ سو بائیس ہزار یا اکیس ساتھ سو بائیس ہزار مان لیں یہ نفٹی پر مجبوط سپورٹ ہوگیا آپ کا ڈبل بوٹم یہی بنایا ہے اوپر کی طرف تئیس ہزار بائیس نو سو تئیس ہزار کے آس پاس جا کر آپ روک سکتے ہیں یہ لائی فائی بنانے کے بعد تو بروڈلی بائیس سے تئیس ہزار کی رینج نفٹی ٹریڈ کر سکتا ہے اب ٹریڈ کرنے کے لئے ٹریگر کیا ہوں گے پہلے فیز کے الیکشن ہوگے دوسرے فیز کے آج یا اٹھاسی سیٹوں پر ہر فیز کے الیکشن کا ٹرن آؤٹ دیکھئے کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ ڈال رہے ہیں اس کے بیسز پر ماہول کیا بن رہا ہے چار سو سے ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو تین سو الگ الگ ترے کے لوگ الگ الگ انداز لگاتے ہیں پہلے فیز کے بعد کوئی بولتا ہے کہ ساڑھے تین سو آئیں گی کوئی بولتا ہے دو سو نبی تین سو آئیں گی انڈیا کی میں بات کروں سو اس فیز کا الیکشن کا ترن آؤٹ اور اس کا روزان بہت امپورٹٹ ہوگا اس ہر ایک فیز کے بعد بازار اپنے آپ کو ری ایسیس کرے گا کہ الیکشن کے ریجلس کیسے آ سکتے ہیں اور اگر الیکشن کے ریجلس میں آپ کو یہ سنکر دیکھیں سوہ تین سو ساڑھے تین سو آ رہی ہیں انڈیا کے لیے تو بازار اس میں بھی بھاگ جائے گا کوئی چار سو نہیں بھی ہو چلے گا سوہ تین سو ساڑھے تین سو بھی بھاگ جائے گا لیکن اگر کہیں یہ لگے کہ انڈیا تین سو یا اس کے نیچے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو بازار کا ری ایکشن نیگیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ کو اور مجھے پتا نہیں کتنی ووٹنگ پرسنٹ ہے ہو جائے ہوگی اور اس کے بعد کیا روزان ہوگا لیکن بازار اس پر ری ایکشن دے گا پرابلم کیا ہے ان نمبر کی کوئی اوٹھنٹیسٹی نہیں ہوتی یہ کتنی سٹے آ رہی ہیں اور اس پر کوئی کھل کر بات نہیں کرتا اور اس لیے میں آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ آپ کو مور کیسے بنانا ہے میں بھی آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں میں کس کا ڈیٹا ماننے کے ماننوں کہ یہ ساڑھے تین سو والا صحیح ہے اس دائی سو والا صحیح ہے کیونکہ ایکزیٹ پول تو آپ کے آ نہیں سکتے ایکزیٹ پول تو سارے فائنل ووٹنگ ہونے کے بعد ہی آئیں گے تو اس لیے آپ کو اپنے دماغ سے کام کرنا ہے کس ڈیٹا کو آپ ٹریک کر رہے ہیں اور کیسے اس لیے اس سیریز کو لے کر بہت تیجی ہے بہت مندی کا انمان لگانا ہی نہیں چاہتا جیسے آرہا ہے ویسے لیتے رہی ہے جب تک اپنا پتائے جب تک بائیس تین سو کی نیچے بننی ہوگا میں تیجی ہوں جب تک سوچنا نہیں ہے جب تک سنٹالیس نو سو کی نیچے بننی ہوگا میں تیجی ہوں جس دن بائیس تین سو یا سنٹالیس نو سو کی نیچے بننی ہوگا ہاں بھئی کیا کرنا ہے گھٹا کیوں امریکہ نے گھٹا ہے چلو کوئی خاص بات نہیں چناؤ کے نتیوں کے ڈر سے گھٹا ہے یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا جواب بھی آپ کو اندر سے مل جائے گا سیچویشن دیکھ کر اس کے لئے تیار ہوں کیونکہ یہ سیریز میں ایک اور بریک والی ہے اگر آپ نے صحیح ٹائم پر ایکزٹ کیا تو واپس انٹری کرنے کے لئے گولن چانس مل سکتا ہے صحیح ٹائم پر اینٹری کیا تو الیکشن کے بعد باجار بھاگیا ہے تو یہ سریز چھوڑنی نہیں ہے موٹا پیسہ بنانے والی سریز ہو سکتی ہے چھوڑنی نہیں ہے اگر جن لوگوں نے میں میں چھٹیا لے رکھی ہے پیس کنسل ایسا بھی آپ ہی ہے میں سے پہلے میں سے پہلے بچا کیا ہے دیپ اپریل میں میں تو نہیں ہے میں میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں میں جو بھی ٹریڈرز یا انویسٹرز چھٹے اٹھے کی چکر پر سپیشلیس سیکرڈ آپ میں موکے ملیں گے بیسا بھی بڑا ٹائم ہے ایک آدھ دن تو ٹھیک ہے بڑی چھٹیا اٹھے لے پتہ چلا کہ کہیں پہنچ گئے ایسی جگہ جہاں سگنیلی نہیں ملتے اچھا مجھے کے بعد بہت سارے لوگوں کا تو دوسرا ہے روز کا ساتھ سو روپے لگے گا انٹرنیشن رومنگ کا اس کے پچھے سات لاکھ کا لوس ہو جائے پورٹسولی میں وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن سات سو روپے وہاں بچانے ہے اسے بہت سارے چھوڑلی میں جانتا ہوں میرے پچان میں بہت ہے یہ ہے بڑت وہ می سمر ویکیشن پیریٹ بھی ہے نا اسی لئے تو بہت رہا ہوں اب لگ رہا ہے کسی کسی گھر لوگ گھر میں جگڑے ہوں گے میرے سٹیٹمنٹ سے آپ کی بائٹی چل آنے والے نیل جی نے بولا چھوٹی مطلب کینسل کرو یہ بگوان بچوں ہمارے پاپا کی چھوٹی کینسل کرو لیکن جائیں چھوٹی پہ اپنا پورٹسولیو ایڈرزز کر کر آکے سوچ کر کے ویسا جائیں اس پر آپ نے ریل بھی ایک ڈالی ہے بلکل ڈالی ہے آج کی میں سیریز کا ایکشن کے ساتھ رہ سکتا ہے کیا رہ سکتا ہے ان ٹرگرز پہ تو آج میں نے اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سمیں اس بات پہ دے دیں کہ میں سیریز کے ٹرگرز آپ کو کس طرح سے دیکھ لیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے تو جیڑا اس پر آپ دیماغ لگا لیجی آج چلیے تو یہ تو بڑی تھیم آج کی ہو گئی ریل بھی ڈالی ہے انجینے آپ وہ بھی چیک آؤٹ کر لیجیے اور کمنٹ ہی تو بھی آپ نے سنیے